موسیقی وہ پایا تو مجھے کہیں پہ نہیں نظر آتا وہ محمدی کے پائے ہوں گے یا کہیں اور پائے ہوں گے پھجے کے ہوں گے لیکن یہاں پہ کچھ نہیں پایا یہاں صرف لاقانونیت پائی ہے افراد تفریح پائی ہے باٹ ہیونگ سیڈاٹ میرے مہمان میں سے اگری نہیں کرتے لیکن اس جگہ پہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہی ہے بارہ بجے میں اور میرے ناظرین ہم تو کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے ہم تو شادیانیں مچائیں گے اپنا دیکھ رہے ہیں کہ کونسی چمچم آپ نے کھانی ہے اور ملک صاحب کو تو میرے خیال ہے ڈائیٹ پہ آ چلے جائیں گے بارہ بجے سے ہی کوشش کر کے وہ دفعہ آپ دور کھوایا ہوگا مبشر سے مبشر بے قرار ہو رہا ہے کہ مٹھائی سامنے آدھے اصل میں اور جو ہے نا کل کے بعد کل کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی فیوریٹ لیڈر مریم سفدر جو ہے نا وہ گانا کہیں گے نا یاد کیا دل نہیں یہ یاد آئیں گے اور کل کے بعد ماتا چلے گا کتنی بڑی پارٹی ہے یہ وہ پارٹی ہے مریم نواز نے وہ ظلم کیا اس پارٹی کے ساتھ جو میں آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اپنے والد کو انہوں نے سعودی عربیہ سے آئیسولیٹ کیا اپنے والد کو انہوں نے یو اے ای سے آئیسولیٹ کیا اپنے والد کو انہوں نے فوج سے آئیسولیٹ کیا اپنے والد کو انہوں نے جوڈیشری سے آئیسولیٹ کیا اور سب سے بڑھ کر اپنے والد کو انہوں نے پاکستان پبلک سے آئیسولیٹ کیا جو پی ایم ایلین کو قسمیں کھاتے تھے کہ یہ پاکستان ہمدرد جماعت ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی تعمتیں لگتی تھی اور ای این پی کے اوپر لگتی تھی اور پی ایم ایلین کی لوگ مثالے دیتے ہیں کہ نہیں یہ جو مرضی کہلیں پاکستان کا ہمدرد ہے کل بشن کا واقعہ باقی چیزوں کے بعد اب پی ایم ایلین جو ہے اس نے خود اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا لوگوں کے اس رویے سے لیکن آپ اس ساری چیزوں کا ذمہ دار مریم کو تہرارا رہا ہوں کیونکہ یہ ان کا سوشل میڈیا ہے ان کی میڈیا ہینڈلنگ وہی کر رہے تھی کوئی اور نہیں کر رہا آپ دیکھیں دو وزیر ان کی بھینٹ چڑ گئے پی ایم ایلین کے ان کے اوپر بہت کچھ ہو گیا اور دھٹائی یہ ہے دھٹائی ہے کہ ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے عوضہ نہیں ہے پارٹی میں اور پارٹی میں جتنے سینئر عوضہ دار ہیں آپ نے ان کو بیک بینچز میں کنورٹ کر کے جو ایک سو چھالیس افراد مشرف سے لوٹا بن کے آپ کے پاس آئے ان میں سے اٹھارہ کو آپ نے چنا چاہے اس میں دانیال ہو چاہے تلال ہو چاہے مائزہ ہو چاہے جو مرضی ہو ایون مصدق فور دیٹ میٹر ہمارا دوز ضرور ہے لیکن بھارہل وہ اپنا نصیم اشرف صاحب کے صاحب تھا وہاں پہ ان سی ایش ڈی میں یہ سارے وہ لوگ ہیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے حضر دو دوسری طرف آپ لوٹوں کو حضر دے رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگسی کو حضر دو دوسری طرف آپ اپنا لوٹوں کو حضر دے رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل انہیں ایک سو چھالیس میں سے سو جو پی ٹی آئی میں آئے ہیں وہ تو اب لوٹا نہیں رہے نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ میں ان کو اچھا کہوں گا ایک منٹ میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں ملک صاحب اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ندیم ملک اچھے لگتے ہیں تو اس کا یہ مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ شہزاد اقبال برے لگتے ہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں نہیں نہیں یہ دو مختلف باتیں ہیں کیوں جی اپنا محسن بیگ صاحب آپ نے جوائن کیا مریم نواز نے کیا مروائیہ نہیں اپنے باپ کو نہیں اس میں ان کا جو طرز عمل رہا مریم صاحبہ کا اور انہوں نے جس طریقے سے تین چار لوگوں کو نواز شریف صاحب سے دور رکھا جو کہ بڑی فیر گفتگو اور بہت فیر انیلیسز دے رہے تھے اور کچھ چیزوں سے میاں صاحب کو ہمیشہ انہوں نے دور رکھا جیسے کہ چودری نصار صاحب تھے ووکل تھے اور ایون شباز شریف جی شباز شریف صاحب بھی ہوں گے بلکل دیکھیں کنفرنٹیشن سے دور رکھ رہے تھے مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو ایک گروپ تھا جو میاں صاحب کی منشاہ اور مرضی کے مطابق ان کو رائے دینے والا اور ان کی ہر بات میں ہامے ہامل آنے والا وہ گروپ ہاوی آ گیا اور کچھ لوگ نون لیگ میں جو بہتر لوگ تھے جو کہ ووکل تھے اور کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن میں بہت اچھا انیلیسز کر سکتے ہیں اور اسکری ادارہ ہو یا جوڈیشی ہو یا انٹرنیشنل حالات ہو اس پہ بہت اچھی بریفنگ دیتے تھے میاں صاحب کو ان کو دور کر دیا گیا جب دور کر دیا گیا تو پھر وہ لوگ مشورہ اور مشاورت اور تقریر لکھنے میں بیانیے میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ان کے ڈاؤن فال میں ان کا گراف بہت تیزی سے نیچے آیا نیچرلی ان کے اوپر جو کیسز تھے پنامہ ہیں کرپشن کے مختلف کیسز ہیں وہ بھی ایک فیچر کہہ لیجئے وہ بھی ایک حقائق تھے اور یہ کرپشن نہیں ہے کہ پچھلے کتنی عرصے سے سرکاری میڈیا اور سرکاری وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی اپوزیشن بیشنگ کے لیے بلکل کیا جا رہا ہے اور یہ ہمیشہ سے کرتے ہیں اور یہ خالی نون لیگ نہیں ہے اس میں جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی کبھی گورنمنٹ میں رہی ہوں تو انہوں نے بھی میڈیا اور پیسے کا استعمال گورنمنٹ فنڈز کا اسی طرح کیا ہے کہ اپنی نمود و نمائش اور اپنی پبلیسیٹی پہ گورنمنٹ فنڈ استعمال کیا اس میں خالی میاں نواز شریف صاحب نہیں لیکن انہوں نے بھی بے درہگ استعمال کیا اور بلینز روپیز جو ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو برا لگے گا کیونکہ آپ کو شاید اچھا نہ لگے لیکن کے پی کے گورنمنٹ میں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی نہیں ملے گی لیکن میں کہہ رہا تھا کہ جو اشتہارات ایمپلائمنٹ کے آ رہے تھے اس پہ بھی شباز شریف صاحب کی تصویر آیا کرتی تھی وہ لیپ ٹاپ میں ان کی تصویر تھی نہیں بس اس کے اوپر جو ٹیکسی چل رہی تھی اس کے اوپر بھی ٹیکسی پہ تو ٹھیک تھا ٹیکسی تھا آپ اتنی اوور آپ نے کر دیا کہ لوگ اس کو تنقید کی نظر سے دیکھنا چروع کر دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو بسیکلی یہ ہونا نہیں چاہیئے تھا دیکھیں اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ پہ ایک پارٹی ایک مشکل وقت میں تھی اور ہم یہ بات کر رہے تھے میں نے کہہ رہا ہوں کہ مریم نے مشکل وقت میں ڈالا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ نواز شریف صاحب کی پولیسیز ہیں جن کو فالو کر رہی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ مکمل طور پر وہ کل آ رہی ہیں جس میں نواز شریف صاحب کی کوئی منچہ شامل نہیں ہے پرویز رشید صاحب کی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا میرے خیال سے نہیں ہاں ٹھیک ہے اس کو پرموٹ کرنا سوشل میڈیا پہ میڈیا ٹیم منانا یہ انہوں نے ضرور کیا ہے لیکن یہ پولیسیز نواز شریف صاحب کی ہیں جو وہ فالو کر رہی ہیں دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں چودین نسان صاحب ہیں شہباز صاحبی وہی بات کر رہی ہے ان کی ایک ڈیفرنٹ پولیسی ہے فیصلہ انہوں نے یہ کرنا تھا کہ اس وقت میں کیا شہباز شریف صاحب کی پولیسی پارٹی کو زندہ رکھے گی یا نواز شریف صاحب کی مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ کی اکثریت ہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اور انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہاں اس پارٹی کا اگلے لیڈر کون ہوگا اب وہ آگے جا کے غلط ثابت ہوتا ہے ٹھیک ثابت ہوتا ہے میرے خیال سے we'll have to wait and see but ابھی تک ان کی سینئر لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں سینئر لیڈرشپ سے مراد اگر چودری نسار ہیں تو وہ ساتھ نہیں ہیں شہباز شریف خود اسپائر کر رہے ہیں ایک جو biggest loss تھا نا وہ last few years کا PMLN operate کرتی تھی رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے جی ایس کیو میں جا کے میٹنگ کرتی تھی کبھی ڈار صاحب گئے کبھی شہباز اور نسار سے لے گئے وہ جو core group تھا نا وہ ٹوٹ گیا تھا نواز شریف سے نواز شریف کا رابطہ اب ان لوگوں کے ساتھ ویسا نہیں تھا چودری نسار آؤٹ ہو گئے تھا اس سرکل سے شہباز شریف کسی ہر تک آئی سو لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ پرویل مریم نے کر لیا تھا تو شہباز شریف کھڑ رہن کسی ہر تک لگ گئے تھے ڈار صاحب ایکنومک فیلڈ کے اندر most assertive player تھے جتنے trusted ان کی کمیٹیز تھیں سب کو وہ head کرتے تھے opposition کو اگر negotiate کرنا ہوتا تھا تو وہ منانے کے لیے وہ کام کرتے تھے لیکن میرے خیال میں یہ جو key decision making تھی جو political handling کیسے کرنی ہے اس کے اندر سے ان کی core team آؤٹ ہو گئی تھی اور ان کی core team کا آؤٹ ہونے کا نقصان ان کو یہ ہوئے کہ یہ جو end کی اندر آکے جب confrontation start ہوئی ہے تو confrontation کے ساتھ آپ کو aggressive politics کرنی ہے تو back channel کھلا رکھا جاتا ہے aggressive politics میں بھی ایک exit strategy ہونے گئی ہے جو exit strategy نہ ہونا تو آپ صرف لڑتے جائیں تو خیر میں پھر ٹکر مارنی پڑتی ہے ایک چیز آپ کو دکھانی ہے آپ کو یاد کرانی ہے سیتیس سیکنڈ کا ایک shot ہے شہباز صریف صاحب آپ ذرا دیکھئے گا کیونکہ اس کے بعد آپ کے لئے ایک بڑا اہم message ہے ذرا پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو آپ نے عاصف زرداری صاحب کو message دیا تھا اور آپ نے کیا کہا تھا سڑکوں میں کیا کرنے میں نے ذرا watch this اوہ زرداری تمہیں کیا پتا تمہیں کیا پتا کہ قوموں کی غیرت کیا ہوتی ہے لاہور کے عوام اٹھارہ کور عوام تمہارے خراف سیت خالی کر دو پیسے ہمارے حوالے کر دو وگر نہ تمہیں اور تمہارے رپیرے ساتھیوں کو اسی چاک روپر اُلکھانے تکہیں گے اور تمہیں قوم کی مثالی کرے گے اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لارک کرنا کاشی پشار اور لحول کی سرکوں پہ ناک سیٹا تمہیں آپ شہبتے ہیں وہ مجھے ابھی بلا والا اس سے message آئے ہیں شہباز صریف صاحب کہ پینتالیس منٹ رہ گئے آپ کی حکومت میں آپ بھول گئے تھے زرداری صاحب کو گسیٹنا بالوں سے پکڑ کے تو وہ پانچ سال میں نہیں آپ گسیٹ سکے اس سے پہلے پانچ سال بھی آپ کی حکومت رہی پنجاب میں تب بھی نہیں آپ گسیٹ سکے تو زرداری صاحب ویٹ کر رہے ہیں بلا والا اس میں اگر آپ نے جا کے ان کو گسیٹنا ہے کسی طرح کم از کم پور مین وائل آپ نے جو ایک بجلی کے سنیں پاور کے مطلق آپ نے کیا کہا تو نام پاور بجلی رات کے بارہ بجے ہماری ٹرم ختم ہو جائے گی تو کل کلاں اگر لوڈ سڑنگ ہوتی تو مجھے آپ ذمہ داری ٹھرائیں گے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میانواز شریف کو یا آباسی صاحب کو ذمہ داری ٹھرائیں گے پھر آپ اس عبوری حکومت کو ان سے پوچھئے گا اور اب کل سے لوڈ سڑنگ جانے اور آپ جانے وہ کہہ رہے مجھے نہ پوچھے گا لیکن اس سے پہلے تین دفعہ انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ میرا نام بدل دیجئے گا اگر دوہزار سترہ تک بتین آئی اس سے پہلے چھ مینے تھا اس کے بعد دو سال تھا تو شباز شریف صاحب آپ کا نام آج میں مباشر لکمان چینج کر رہا ہوں آپ کا نام شہناز شریف میں رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ خود آپ نے مجھے رائٹ دیا یہ جمہوریت کا ہی حسن ہے کہ آپ نے مجھے وہ رائٹ دیا تین ڈیڈ لائنز آپ نے چینج کی آپ نے کہا اگر بجلی نہ آئی تو میرا نام بدل دینا بجلی نہیں آئی ہے شباز شریف صاحب یہ دفتر بھی اس وقت جنریٹر کے پر چل رہا ہے دیکھے نا آج سے آپ کا نام شہناز دیکھیں اس بجلی کے معاملے پہ تو انہوں نے جتنی غلط بیانی کی ہے باتہ نہیں بجلی سمجھتے کس کو ہیں آج بھی اسلام آباد میں بھی اسلام آباد جو آپ کا کیپٹل ہے وہاں پہ بھی بجلی جا رہی ہے ضروری اس لیے کیونکہ اگر اسلام آباد میں بجلی جا رہی ہے تو اس کا منظر آپ سوچتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں دہاتوں میں کیا ہو رہا ہوگا اور میں آپ کو باہر ایک بات بتاتا ہوں دو روز پہلے شاید خاکان عباسی صاحب جس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اضافی بجلی سسٹم میں آگئی ہے جولائے سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا جنریشن ہوگی تو اسی دن پاور ڈیویشن اسی وقت جس وقت شاید خاکان عباسی پریس کانفرنس چل رہی تھی پاور ڈیویشن نے سینٹ کی کمیٹی کو یہ بتایا کہ ہمیں چالیس سے پچاس ارب ڈالر چاہیے ٹرانسمیشن لائنز کے لیے یہ پاور ڈیویشن کہتا ہے کہ پچاس ارب ڈالر چاہیے ٹرانسمیشن لائنز کے لیے جب تک وہ صحیح نہیں ہوگی ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی تو پہلے تو ہم یہ پانچ سال سنتے آئے کہ پاور ڈیویشن کا مسئلہ ہے اب یہی حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ مسئلہ پاور ڈیویشن کا نہیں یہ بجلی ہے ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے اور اس کے لیے کتنے ڈالر چاہیے پچاس ارب ڈالر جو کہ آپ کے پورے سی پیک کی انویسمنٹ سے پانچ ارب ڈالر زیادہ ہے اب یہ کہاں سے لائیں گے پچاس ارب ڈالر بجلی کی لوڈ شریں ختم کرنے کے لیے جی اپنا بسیکلی مبشد صاحب کو زیادہ پریشان ہو مجھے تو حیرت انہیں شناز نام رکھ دیا شناز والے لوگ جو خواتین ہیں وہ تو بچاری بہت ڈسٹرب ہوں گی کہ شناز اگر ایسی ہے تو ان کو نام چینج کرنا پڑ جائے وہ شباز رکھ لیں گی ہاں جی وہ شباز رکھ لیں گی وہ شباز رکھیں پولٹیشن کو ایسے ناموں سے نہیں تو ایسا وہ جھوڑ بھی نہیں بولتے لوگوں سے they have to be accountable تو people نہیں 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 بات یہ ہے کہ پھر میرا مجھے لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا اب آپ یہ دیکھیں ندیم ملک صاحب اب آپ یہ دیکھیں کہ میں کہیں پہ آپ نے ہر شک کو نکال دی باسٹھ اور تریسٹھ والی اپنے الیکشن کے فارمز کے اندر سے میں accountable کیسے کروں کس عدالت میں جاؤں گی آپ criticize کریں کہ جھوٹا وعدہ کیا جھوٹا وعدہ نہیں ہے یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے ناموں سے اس طرح پکاڑا ہے انہوں نے خود کہا میرا نام بدل تو میں نے بدل دیا بیشکلی شباز شریف صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو یا جتنے political ہمارے elite ہے یا leader on ہیں وہ مبشر صاحب electionوں میں ایسی گفتگو کرتے ہیں لیکن کیونکہ اب accountability public کی طرف سے زیادہ ہے آپ کے پاس electronic media ہے آپ previous ان کی جتنی بیانات گفتگو تقریر ہیں وہ آپ دوبارہ دکھا سکتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ future کے جو سوانے خواب غریب لوگوں کو دکھاتے ہیں وریانی کی پلیٹ کیمے کے نام future کی ٹرین یہ سب چیزیں حقائق پر مبنی نہیں ہوتی آپ دیکھئے انہوں نے اسلامباد موٹر یہ جو میٹرو بنائی ائرپورٹ کے لیے ایک سیکنڈ میں انہوں نے کام شروع کروا دیا نیس پاک کو کہا کہ آپ اس کی فیزیبلیٹی رپورٹ بنائیں تین ماہ بعد رپورٹ آئی جب وہ آلموسٹ کام شروع ہو کے کشمیر آئیوے بنی ہوئی توڑ کے بنی ہوئی توڑ کے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے توڑ کے کیا مطلب کشمیر آئیوے ابھی نہیں بنی لی تو توڑ کے راہ سے لکھا بیسیکلی جب آپ ایسے کام کریں گے بادشاہی والے آرڈر ہوں آپ فالو نہیں کرتے رولز ریگلیشن کو آپ کی پرورٹی صرف ہے یہ ہے کہ انٹرنیشنل فرموں کو آپ نے کانٹریکٹ دینا ہے جہاں سے موسیل صاحب تو بھی فیر اگر اب اس میں ہمارے پاس ان پانچ سالوں میں یہ موقع تھا کہ ہم انیلیسز کریں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں پی ٹی آئی کی کی پی میں اور پنجاب میں پی ای ملن کی یہ ہمارے پاس ایک فیر چانس تھا دیکھنے کے لیے اگر ہم صرف اس میں بات کر لیتے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ فوکس صرف سڑکوں پہ ہے یا میٹرو بسز پہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر اسی پر دیکھ لیں سندھ میں دس سال میں کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں تھا کیپی میں میٹرو بس بنانی کی کوشش کی کس طریقے سے وہ ناکام ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تو اگر اس چیز میں آپ نے کریڈٹ دینا ہے کہ سڑکے بنانے میں ٹرانسپورٹ کا نظام دینے میں کم سے کم نون لیگ دوسری جماعتوں سے بہتر ہے بلکل شہداد آپ کی بات کوئی آگے لے آپ یہ کمپیرزن کر سکتے ہیں کہ آپ کی ترجی کیا ہونی چاہیے کیا اورنج ٹرین آپ کی ترجی تو ہونی چاہیے ایک منت میرے بھی جذبات ہے سونی میرے مطلب ہے کہ آخری بار رہیمیار خان کب گئی آخری بار یزمان کب گئی رجحان کب گئی رکھنی کب گئی ڈی جی خان کب گئی دیکھیں پنجاب اس نوٹ جس لہور اور دوسرا بات اسی لہور میں ساڑھے نو سو فٹ وارٹر لیول چلا گیا نیچے اسی لہور کا سالیڈ ویس مانیجمنٹ جو ہے اس کے پر چیف جسٹس نے سوہب موٹو دیا گیا اسی لہور کا تمام سورج جو ہے وہ راوی کے اندر جا کے اس نے اس کو جو ہے وہ ہیپیٹائٹس کا مریض بنا دیا آدھے شہر کو اسی لہور میں چھپن کمپنیاں غیر قانونی طور پر بنی اسی لہور میں نو ٹریلین کا جو ہے بے قائدگیاں ہوئیں اور ان کا ایکسٹرنل آڈٹ نہیں ہوا اسی لہور میں بار بار آگ لگ جاتی ہے اور ریکارڈ کو آگ لگ جاتی ہے ایسے نہ کریں میرے بات کی میں نے کہا اس پہ کمپیشن کر لیں اگر آپ کہیں گے مجھے بھی اجازت دے تو ان کا جواب دے میں ان کا جواب دیتا ہوں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے گورنمنٹ فنڈ کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرنا ہے کیونکہ یہ کانٹریکٹس آپ آج نہیں کل نہیں فیوچر میں دیکھ لیں گے کہ ان کے پیچھے ان کی اولادیں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں سبسیڈری آپ بلینز میں سیونٹی بلین کی سبسیڈری یہ پروجیکٹ آپ کو ضروری تھے سیونٹی بلین خرچ کر کے جہاں پہ ملک آرڈری کرزے میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کا جو فرن کمپنیوں کو جو ذرہ مبادلہ پاکستان سے جائے گا وہ اس کا پتہ کہ وہ باہر جا کے کس کس کے اکاؤنڈ میں جائے گا یہ آپ کی پرورٹی یس ضرورت ہے پرورٹی نہیں ہونی چاہیے پرورٹی وہ یہ ہوتی ہے جس کے لیے آپ نے ہاسپیڈل ایک نہیں بنایا آجا میں آپ کو چیز بتا دوں یہاں پہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کچھ ذہن فلوپ جو ہیں سستی روٹی سکیم فلوپ ستہ عرب سے زائد کرپشن یوت لیپ ٹاپ سکیم فلوپ پندرہ ہزار کے لیپ ٹاپ کی تیس ہزار میں خرید آری پیلی ٹیکسی سکیم فلوپ سکیم نائلی اور کرپشن کی نظر لہور میٹرو بس پروجیک خسارے میں پانچ عرب روپیا خسارہ سالانہ راولپنڈی میٹرو پروجیک دنیا کا مہنگہ ترین میس ٹرانسٹ منصوبہ عربوں کی کرپشن کا شرکار ملتان میٹرو کروڑوں کے کیک بیکس آشینیا سکیم فلوپ عربوں کی کرپشن چھپن کمپنیز فلوپ عربوں کی کرپشن خود روزکار سکیم فلوپ یوت لون سکیم سکیم فلوپ اپنا روزگار سکیم فلوپ یہ ہلمٹ سکیم فلوپ تین مہینے کے بعد باند ہوئی یوت اجالہ سکیم فلوپ سکوٹی سکیم فلوپ چلنے سے پہلی باند نندی پور پروجیک فلوپ نواز شریف کے افتتا کے تیسرے دن باند ہوا تھا تائیس عرب سے شروع ہوا پھر چراسی عرب تک پہنچ گیا کرپشن نہیں کرپشن بڑے لمبی چوڑی سکیم میرے پاس ایک ندیم صاحب یہ سب کچھ روکا جا سکتا تھا اس وقت اگر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کم از کم ہر تیسرے مہینے ہوتا یہاں پہ سال میں ایک دفعہ ہوا ہے غالباً میرے خیال ہے پورے چار یا پانچ سال میں چار دفعہ ہوا ایف آئیم نوٹ رونگ اور اس میں بھی دو دفعہ ایسا ہوا جب پرائیم منسٹر کو کرائیسس کا شکار ان کی تو کیبنیٹ میٹنگ نہیں ہوتی تھی جو کہ منڈیٹری ہے ان کے پر جلدی جلدی کرانے کی مائی قویسٹن ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اکلے کل سمجھیں اور ڈیلی کریں ایک نظام جو بنا ہے اس نظام نے پورے ایک سسٹم بنا ہے کہ نہیں وزیر ہوگا اس میں مشیر ہوگا اس میں فلان کا یہ کام ہوگا فلان کا یہ ہوگا یہ قائمہ کمیٹی ہے اس کے سامنے آپ آنسل پر لوں گے یہ فلان چیز ہے چونسٹھ کمیٹیوں کا مجھے پتا جال چیئرمن اسحاگ ڈار یار وہ کیسے فنکشن کر سکتا ہے ایک تو اگر مجھے چار وزراء اللہ کا آپس میں مقابلہ کرنا ہو تو میں شہباز شریف کو باقیوں سے تین چار گناہ زیادہ مارکس ہوں گا آپ جتنا مرضی اسے ہیٹ کریں قائمہ علی شاہ بیڑا گھر کر کے ایک لڑے یہ تو بس اللہ ہی حافظ ہے حکومہ جا رہی ہے کھڑے ابھی تک نہیں ہیں نو 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 میں اس پر مجھے لیکشن کر رہی ہے میں یہ کہا رہا ہوں میں یہ کہا رہا ہوں رانگ پریارٹیز اس کی پریارٹیز یہ نہیں ہونی چاہیی تھی کہ میں کتنے ایلویٹیڈ سٹرکچر بنا کے کتنے اوور ایڈ بنا کے تو میں روز فیٹے کٹ رہا ہوں اس کی پریارٹی ہونی چاہیی تھی انہیں بچے کتنے سکول میں بھیجے ہیں سیف ڈرنکنگ وارٹر کہاں دیا ہے سیف ڈرنکنگ کا جو پروجیکٹ بنائیا ہے تو وہاں ایک وزیر کے بھائی کو لگا دیا ہے یہ غلط کام کیا ہے اچھے کام بھی کیا ہے اس نے لیکن جو پریارٹی جو اس کی ہونی چاہیے تھی ایڈوکیشن ہیلپ اور مارڈل ٹاؤن اچھا کام تھا مارڈل ٹاؤن کے اوپر دو بندوں کو اگر وہ جیل میں جا کے اوپن ٹرائل کروانے دیتا تو اس کے لیے اچھا تھا بجائے اس کے کہ ایک کو ترقی دے کے باہر لگا دیا جنیبہ بھی دیا اور دوسرے کو دوبارہ وزیر لگا دیا اب وہ ساری اس کے جو ایکسٹر جیوڈشل کلنگز ہیں نا ان کے وہ اپنا گواہت ہے ندیم ملک صاحب آپ بھی میرے ساتھ تھا مارڈل ٹاؤن کھلے گا اور مارڈل ٹاؤن ان کے لیے دردے سر بنے گا مارڈل ٹاؤن is a problematic case اس میں شباہ سریع کے لیے بہت بہتر تھا کہ ان دو بندوں کا مارڈ ٹاؤن سے شروع کریں گے واپس آگے ندیم ملک صاحب سے ہی کریں گے اور اپنا محسن بیق صاحب شہداد اقبال میرے ساتھ ٹیک بریک مارڈل ٹاؤن جس طرح 12 میں کا واقع ہے میرے خیال میں اس کا انصاف کی اوپر مبنی تحقیق کر کے ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے اسی طریقے سے لال مسجد کا واقع ہے میرے خیال میں اس کی اوپر پروب کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح آپریشن ہمیں کیوں کیری آٹ کرنا پڑا تیسرا مارڈل ٹاؤن ہے میں as a journalist ان کو وٹنس کیا اور میرے لیے کافی باسے تکلیف ہے میں نے ان کو بہت creeps observe کیا میرے خیال میں بہت better options accountability کی جو ہم نے مٹی ڈال کے کچھ طاقتوار لوگوں کو بچانے کی خاطر اس معاملے کو آگے بڑھنے نہیں دیا تینوں واقعات کو پروب کر کے ان کے ذمہ داروں کو سزا دینے کی ضرورت ہے اجھے دی پہلے بات یہ ہے کہ مجھے وہ جگنو بڑھ سا بہشی ہو گئے ہیں اس وقت جذبات میں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو سالگرہ مبارک ہو بھائی یہ جمہوریت کی سالگرہ یہ منانے کو بیٹھے یہاں پہ آپ اپنا نجھ تلنے آگے بیٹھے بھی پتا تھے کہ اکتیس کو ان کی گورمنٹ چاہی ہے آپ ذرا آگے پیچھے پیدا ہو جاتے ہیں تو بہتر نہیں تھا بہت مبارک ہو آپ کو اور یہ کتنا مبارک ہے کہ جس زنہ پیدا ہوئے اسی دن نے ان کا آخری دن ہے جاہاں پیدا نہیں ہوئے ویسے اور آپ نے شباز صریرح کی باڈی لینگویج دیکھی ہے میرے خیال میں وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی باڈی لینگویج ہے ان کی ساری گفتگو ان کو پتا ہے وہ پوچھتے تھے لوگوں سے مجھے کیوں نکالا انہوں نے تین چار دفعہ خود ہی اس چیز کا جواب بھی دیا ہے کہ مجھے اسی وجہ سے نکالا جس میں انہوں نے کہا جی مشرف کو پگڑا یہ کیا وہ کیا فلان کی تو بسیکلی میں سمجھتا ہوں آج کل جو بھی گفتگو ہے ان کو اپنے انجام کا شاید نظر آ رہا ہے ویسے اتنے ویجنری ہے نہیں کہ ان کو پتا چلتا ہے ورنہ وہ ایسی پولیسی اختیار نہ کرتے کہ اپنے آپ کو یہاں تک لے آتے اپنی پارٹی کو انہوں نے بہت اس کا گراف نیچے کیا ہے خاص کر الیکشن سے پہلے میں سمجھتا ہوں انہوں نے خاص سا اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے اور یہ ساری گفتگو ان کو کسٹ کرے گی الیکشن میں جی شزار میں اتفاق کرتا ہوں دیکھیں پنامہ کیس نے تو ڈیمیج کیا ہے اور اسی لیے آج یہ صورتحال ہے نواز شریف صاحب اگر نا اہل ہوئے وہ پنامہ کیس کے بعد ہوئے اور خاص طور پر جتنا یہ کمزور ہوئے ہیں اتنا بڑا موقع پنامہ کیس نے پی ٹی آئے کو دیا آپ کو یاد ہوگا رگنگ کے بعد جب کمیشن بنا اور کمیشن میں یہ فیصلہ آ گیا کہ کوئی سسٹیمیٹک رگنگ نہیں ہوئے تو اس کے بعد پی ٹی آئے کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا کوئی اپوزیشن کرنے کے لیے دوزار پندرہ میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا یہ پنامہ کیس آیا جس سے پھر عمران خان صاحب نے موقع ڈھونڈا اور اپنی سیاست بھی کی نواز شریف کا کیس کوٹ میں لے کے گئے وہاں سے وہ نا اہل ہوئے اس پہ تو دیکھیں کوئی دو رائے ہوئی نہیں سکتی ان کو موقع ملا نواز شریف صاحب کو قوم سے خطاب کریں پنامہ کے سورسز بتائیں اپارٹمنٹ کی سورسز بتائیں نہیں کر سکے سپریم کورٹ میں موقع ملا جس کو مطمئن نہیں کر سکے جی آئی ٹی میں وہ جی آئی ٹی میمران کو مطمئن نہیں کر سکے اور اس کے بعد اب ایکاؤنٹیبیلٹی کورٹ میں یہ معاملہ گیا ہے وہاں پر بھی اگر آپ ان کی پوری سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو وہ سیاسی ہے جب بھی یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ اپارٹمنٹ کہاں سے ہے وہ کہتے ہیں میرا ان اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ حسین سے پوچھیں آپ حسن نواز سے پوچھیں مریم صاحبہ کہتی ہے کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں آپ نے ان کو چار چار گھنٹے کٹہرے میں کھڑا رکھا ہے جبکہ میرا ان اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سوال صرف ایک پوچھنے کا ہے نواز شریف صاحب سے کہ یقیناً آپ کو برا لگتا ہوا کہ آپ کی بیٹی کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں یہ اپارٹمنٹ آپ کے نہیں ہے آپ کے دو صاحب زادوں کے ہیں تو وہ دو صاحب زادے لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں آتے ہیں اعتصاب عدالت کیوں اعتصاب عدالت سے وہ مفرور ہیں اشتہاری ہیں ان کو چاہیے وہ آ کر بتائیں کہ کیا ان کی وہ سورسز تھے جن سے انہوں نے وہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ سمپتی گین کرنے کی کوشش کریں بیٹی کارڈ کھیلیں اچھا نہیں لگتا ہے اس پر بات کرتے ہوئے ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے جب آپ سیاست میں ہے تو ہم نے دیکھا ہے موطرمہ بینظیر بھٹو چھوٹے بچوں کو لے کے آصف علی زداری صاحب سے ملنے جاتی تھی اسی پلک میں ہم نے دیکھا ہے کہ آمنہ جنجوہ اسی حکومت کی پولس نے ان کو پولس نے ٹانگوں سے اٹھا کے ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹا ہے سڑکوں پر اسلاحب آتی کی یہ اسی ملکی بیٹیوں کے ساتھ یہ کہنا کہ دیکھیں بیٹی کا ٹائرہ میں کھڑی ہوئی ہے ہمیں پتا ہے کہ بطور باپ ان کو یہ برا لگتا ہوگا لیکن پھر بلائیں اپنے دو صاحبزادوں کو لیکن کریمینلز ان سے کہیں کہ کسی جنڈر سے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کریمینلز کریمینلز ہیں اور ان کے بچے باہر ہیں حسن اگر حسین کی پروپرٹی ہے تو آپ ان کو بلائیں اور کہیں کہ آپ ہمیں کیوں ان سے یہی پوچھ لیں کہ یہ دونوں جو برخوردار ہیں یہ کون ہیں اگر تو ان کے بیٹے ہیں تو ان کو ان کا جواب دینا پڑے گا یا ان کو خود بلا کے یہاں پیش کر یہ ان کا سارا موقف جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے جھوٹ ان کا پکڑا گیا ہے وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کبھی جوڈیشری کے اوپر الزامات لگاتے ہیں آج کل جوڈیشری کی جان چھوڑی ہوئی ہے تو اسکری اداروں کے پیچھے پڑے گئے ہفتے دس دن سے انہوں نے اپنا موقف بدلا ہے اور میں آپ کو اور بھی بات بتاؤں کہ یہ دونوں حضرات اپنے نمائندوں کے جریعے آج کل بھی آرمی کوپ انڈی میں انہوں نے تین دن پہلے بھی کوش ایک محفت بھیجا بہت دیر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں راستہ دینے کسی طریقے سے نکلنے کا تو وہ اسکری ادارے تو راستہ نہیں دے سکتے کوٹ میں کیس ہے تو بیسیکلی ہمیشہ منافقت کے اوپر مبنی یہ پوری ان کی داستان تھی ان کو چاہیے تھا جیسے شہزاد بتا رہا تھا ان کو چاہیے تھا ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کرائم کیا ہوا ہے انہوں نے اس غریب ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے یہ غریبوں کا پیسہ تھا یہ جب پاناما کیس آیا تھا اگر ڈیفنس نہیں تھا آپ نے قوم سے خطاب میں جھوٹ بولا پارلیمان میں جھوٹ بولا آپ ریزائن کرتے ریزائن کرتے تو شاید شاید یہ چیزیں ساری جی ای ٹی میں جو نکالی ہیں نہ نکلتی آپ کی شاید عزت بچ جاتی لیکن آپ اپنے آپ کو اس انجام تب خود لے کے آئیں آپ کی اگر بیٹی انوالو ہے تو آپ خود لے کے آئیں آپ کی اگر بیٹے انوالو ہیں تو آپ نے کرپشن کا سارا پیسہ اور جداد ان بچوں کے نام پہ رکھی ہے تو ان بچوں کو بھی حساب دینا پڑے گا وہ تو آپ کے نیشنل ہی نہیں ہے سر ہوں یا نہ ہوں آپ کی اولاد تو ہیں آپ یہاں تو کہہ دیں کہ یہ ہم سائے کے بچے تھے تو نیب کو نہیں پوچھے گی لیکن دیکھیں نیب لاؤ تو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو جواب دینا ہے کیونکہ آپ پبلک ہافیس اولڈر ہیں اور اس وقت جو کیس ہے وہ بھی یہی ہے تو آپ تو اندیم صاحب اب اس الیکشن میں تو وہ شک بھی ختم ہو گئی کہ اگر آپ کے بچوں کے پاس کوئی جداد ہے تو آپ کو ڈیکلیئر نہیں کرنی یا بیوی کے پاس نہیں وہ آرڈیننس نہیں آیا جی آج پاس کرنا چاہ رہے تھے وہ آرڈیننس نہیں آیا ابھی بھی لاو سیم ہے نہیں لیکن لیکن اپنے فارم کا جو بل ہے نا اس کے اندر امنٹمیٹ ہو گئی نومنیشن پیپر میں نومنیشن پیپر میں میں نیپ لاؤ کی بات نیپ لاؤ تو نہیں ہو سکا لیکن وہ نومنیشن فارم والے کی امنٹمیٹ ہو گئی وہ تو آپ کے پاس صحیح نہیں نا لاسٹ ٹائم پتا کیا ہوا تھا ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے تو نیپ کے اندر ساری چیزیں مگوالی ہیں اپ بی آر سے ریکارڈ مگوالی ہے سٹیٹ بینک سے ریکارڈ مگوالی ہے ہم ساری چیزیں کھنگا لیں گے پھر دوہزار تیرہ میں جو میلوار جائے گا بڑا ساف سترہ پویٹر ہوگا کہ اس نے چار کروڑتی ایتر لاکھ ٹیکس دینا ہے چار ستیٹس اوکی ہے بہی دو سٹیٹ بینک ڈیفالٹ کیا ہوا ہے پچھتر لاکھ کا وہ اس کے اوپر سٹی آرڈر ہویا ہوا ہے اوکی اس کے اوپر سٹی آرڈر ہویا ہوا ہے نواز شریف کے اوپر بھی سٹی آرڈر تھا ترین صاحب کا اوپر بھی کیس جو تھا اس کا لون رائٹ آف شباز شریف کی پوری اقومت سٹی آرڈر پہ چلیئے نواز شریف کا لون جو تھا اس کے اوپر کیس چلدا تھا نائب کے اندر کیس تھا لیکن سٹی آرڈر تھا اس لئے اوکی تھا خود ترین صاحب کا لون رائٹ آف ہویا تھا لیٹر ساتھ لگا ہوا تھا جس کے اوپر بعد میں انہوں نے کیس بھی کیا سارا کچھ ریکارڈ کا حیصہ تھا بعد میں انہوں نے شور شور مچھا ہے لیکن یہ چیزیں ریکارڈ کا حیصہ تھی اگر آپ سمجھتے ہیں انہوں نے پویٹر قسم کے لیکٹیبلز رونڈے تھے ساپ سترے چھاننی سے نکال کے وہ چھاننی والے ساری دوبارہ آئیں گے آپ تیار رکھیں جیت کے آئیں گے ویسے مباشر صاحب بڑا انفرشنیٹ ہے اس ملک میں آپ دیکھیں آئیں گے کے نہیں آئیں گے جی وہ گھوم پھر کر وہی لوگ ہیں نہ تو آپ یہ لوگ امپورٹ کر سکتے ہیں نہ آپ ان لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں آج کل سارا گھڑکی توڑ ہفتہ جو ہے عمران خان کی طرح صاحب کوئی لوگ ہیں ہر شخص ایسی ایسی تحویلیں لے کے آ رہا ہے اور ایسے ایسے اپنے کارنامے بتا کے شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور ٹکٹ لینے کی کوشش اور خاص کر پنجاب میں بڑا انفرشنیٹ ہے پنجاب میں لوگ تھوڑی سی شرم بھی محسوس نہیں کرتے کہ کل آپ کہاں تھے اور آج آپ کہاں ہیں کل آپ نے کیا گفتگو کی ایک لیڈر کے بارے میں اور اپنے حق میں آپ نے کیا گفتگوی آج کس طریقے سے آپ دوسری پارٹی میں آپ دو آٹھ اور تیرہ کی نمبر اٹھا کے دیکھیں کوئی سباسو بندہ دوزار دو میں مشرف کا ساتھی تھا آٹھ میں وہ ذرداری کا ساتھی تھا تیرہ میں وہ نون کا ساتھی تھا اٹھارہ میں وہ بیٹی آئی کا ساتھی ہے تو نہ تو شرم ان کو آتی ہے نہ ان کو لینے والوں کو شرم آتی ہے اور نہ جو ان کو ووٹ دیتے ہیں شرم آتی ہے میں تو حیران ہوں کہ یہاں تو آپ امپورٹ کریں لوگوں کو یہاں ان کو ٹوٹلی ریجیکٹ کریں نہیں یہ بات نہیں امپورٹ کرنا سمجھ سے باہرے کہ کان سے لوگ آئیں گے جو نعرہ ہے نا ووٹ کو عزت دو نہ ان کو یہ خیال آیا ہے نہ ان کو اس کے اوپر لحاظہ آیا ہے کہ لائن ڈراؤ کرتے جو مشرف کے قریب ترین لوگ تھے جنہوں نے تین نومبر دوزار ساتھ کر رہا تھا وہ بھی ان کے وزیر تھے نوازری صاحب کے تو پھر عزت کی سیز کی مانگتے تھے اب نوازری عمران خان چینج کا نعرہ مارتے ہیں تو پھر چینج لاتے نا نام مانتے ان کو جس سب امجنسی لگی تھی زاہد حامد صاحب نظیم صاحب شروع میں عمران خان صاحب نے کہا جی نئے چہرے تو میرا ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ میں میں یہ کہہ رہا تھا نئے چہرے تو فلم شلم بنانی ہو تو نئے چہرے بڑا اچھا ہے آپ تینوں آپس میں جس ساں کلبنگ کر کے بات کرے میں فون کر لے تو دو چار بیٹ میں میرا بھی کوئی رول ہے یہاں پہ میں کوارٹے کی بوری نہیں ہوں بڑے رام سے تینوں نے ضرورتر اگنور کیا اچھا یار تو کی حالے فابیدہ کی حالے کہہ رہی ہے تھے یہ کس قسم کی کٹکو ہو رہی ہے بھائی یہ چھو چل رہے ہیں آپ تینوں اپنے اپنے ذاتی رہیں دینا چھو ہمیں محسوس آپ یہاں پہ موجود ہیں اچھا آپ چلے گئے ہیں میں اپنا منہ میں کہا میں میسیجنگ کرلوں اتنی دیر میں تھوڑی بڑا شہدار کا خیال تھا آپ مٹھائی کھانا شروع گیا نہیں مٹھائی تو میرے وہ پڑھی ہے میں ندیب صاحب کا ایک چیز کا جواب دوں میں نے ایک بات ضرور پر کہنی ہے بدال ڈیو رسپیکٹ کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے فوج کی ذمہ داری نہیں ہے جوڈشری کی ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے ووٹ کا آپ تحفظ کریں پہلے ایک تو آپ ووٹ ڈالنے جائیں جو آدمی ووٹ ڈالنے نہیں جاتا اس کو کوئی حق نہیں ہے کسی حکومت کو کریسائز کریں میں نہیں سمجھتا کیونکہ جب آپ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا اس پروسس کو تو پھر آپ اس کو کیا بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں میک شور کہ آپ کو پتا آپ کا ووٹ کہاں پہ ہے کس پولنگ بوٹ پہ آئیے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی بغیر مرے جنت نہیں ملے گی ایک بریک کے بعد آتے دیکھا بریک ویلکم بیک ابھی یہ میری نوید صدیقی صاحب جو ہمارے روح رواہ نا چینل کے ان سے بیعث ہو رہی ہے ایک بات پہ میں کوشش کر رہا ہوں یہ ذرا سوٹر اوڈ ہو جائے پھر میں بتاؤں گا لیکن عدیم ملک صاحب نے مجھے ایک ٹویٹ پسی ہے عدیم ملک صاحب پتی آفذر اپتیس بتائیں یہ ٹویٹ جو ہے شبنم کی ٹویٹ لگتی ہے مجھے محمد سویل صاحب سٹاک مارکیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ ویریفائیڈ ایک آنٹ ہے کہ نہیں لیکن انہوں نے لکھا جو ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں انہوں نے لکھا کہ ای اپریشیئیٹ عمران خان ان ایکسپیلنگ فاروق بندیال فرم اس پارٹی اور بیری تھینک فلیٹ پاکستان جیتے رہیں یہ جھرنا بسک کے نام سے ایک آنٹ بنا ہوا ہے اور ای ہوپ کہ یہ ان کا ویریفائیڈ ایک آنٹ ہو نہیں ایدھر بھی پہلے تو شرم کی بات یہ ہے کہ ایک اتنے بڑے مجرم کو اس وقت سزا نہیں ہوئی جب اس کو ہونی چاہیے یہ جو ہے نا مجھے نہیں پتا کہ ہم ہر چیز میں اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں چاہے سود لینا ہو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب اس نے ریپ کیا یہ پکڑے گئے لڑکے اور ان کو سزای موت ہو گئی اس وقت کے لاؤ منسٹر نے جنرل زہا کو لکھا پھر اس کی جو سزای موت تھی اس کو ماف کیا گیا اور ماف کرنے کے بعد اب یہ شخص جو ہے اس وقت ان کے شاید کوئی انکل جو تھے شاید ہون منسٹری میں تھے بھائی جو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس وقت لاتے اس وقت یہ دیت انہوں نے کمپنسیشن دلوائی زور ڈال کے اور اس پہ ان کو وہ سزا بھی نہیں ہوئی اچھا یہ ہسٹری ہے لیکن لیکن وہ آنی ہوئی نہیں نہیں سزای سزای موت ہوگی تھی نہیں نہیں جیل میں نہیں گئے نا جیل میں تھے پریزننٹ جیپالرس فیملی کو پریشرائز کر کے آپ کے کانون ایک منہ ٹھائر جائے آپ کے کانون کے تحت ایک کنویکٹڈ آدمی الیکشن لڑ سکتا صدارتی معافی تھی صدارتی معافی میں لڑ سکتا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارا تو کیس ہے نا میں تو پنجاب یونیورسٹی میں ہی تھا یہ جنہ بارگ جو ہے اس کے سامنے مارشلالہ کوٹ ہوا کرتی تھی لاہور میں ریس کورس جنہ پارگ وہاں سے ان کو سزاوی انہوں نے بہت پریشر ڈالا شبنم اور شبنم کی فیملی پہ اخیر میں زیاؤلق صاحب ان کو معافی نہیں دے رہے تھے جب تک انہوں نے کہا کہ شبنم خود ان کو معاف نہ کر دے اخیر میں یہ ہوا کہ شبنم نے خود ہی ان کو معاف کیا تو تب زیاؤلق صاحب نے ان کو سزاوی ہو سکتا وہ خوشی سے تو نہیں ہوئی ہوگی جتنی تگڑی فیملی ہے میں تو ان کو جانتا ہوں جی جتنی آرم ٹویسٹنگ ہوئی ہوگی اس کے بعد وہ نہیں نہیں اگر خوشی سے ہوتی تو وہ ملک چھوڑ کے نہ جاتی اس کے بعد سے اپنا پاک سنجھ ہو جاتی اسی لئے ملک چھوڑ کے چلی گی ان کو معاف بھی کیا مجھے ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں مجھے وہ کس کو ٹروفی ملنی چاہیے جس نے بندیال کو اس کو شامل کرتا وہ ٹروفی آپ اس کو دے رہے ہیں وہ ٹروفی کس کو دیں گے مجھے نالج نہیں ہے میں نے نام سنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں جس قوم میں ریپسٹ کو اور کنوکٹڈ ریپسٹ کو اگر سزا نہ ملے تو وہ بہت ہی افسوس مبشر صاحب اس زمانے میں یہ خالی ریپ کا کیس نہیں تھا انہوں نے ڈرنک ہو کے اس کے گھر میں جب گئے چاروں وہ اس کی ڈیٹیل لابت ہے ہمارے وہ اس کے ڈیٹیل لابت ہے ہسپڑ کے سامنے آپ کے ساتھ ایک کم عمر بھی ہیں اتنے بھی کم عمر نہیں ہیں یہ یوں کر کے دیکھ رہے تھے جیسے اس ساتھ تو پتنی کب کی بات ہو رہی ہے جس خاتون کا ذکر کر رہے ہیں اپنا بات ہے کہ ان کی رسپیکٹ ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور میں ان کا فین ہوں میں ان کا ایڈمائر ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی دیکھیں لینا بہت بڑی غلطی تھی پارٹی میں لیکن اچھا ہے کہ چند گھنٹوں میں یہ فیصلہ کر لیا جس قسم کا ریاکشن آیا کہ پی ٹی آئے کو اکل آگئی اور چند گھنٹوں میں یہ فیصلہ کر لیا پی ٹی آئے اگر کر لے آئی نہیں ہے کر لے تھوڑی سے اکل آئی نہیں ہے کر لے کسی کو لیتے ہوئے کسی کو لیتے ہوئے جبکہ یہ کہاں گیا تھا شریف آدمی کو پیٹی آئی میں بجھوانا چاہے نا تو ان کے مخالف کہتے ہیں جی سروے کرائیں گے یہ کرائیں گے ایسے لوگوں کو آپ لیتے ہوئے آپ کے سیکنڈ بھی نہیں لگایا جی عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے کہ جو جو پارٹی میں آ رہا ہے پرپر سکروٹرینی کر رہے ہیں کہ وہ کرپ نہیں ہے کوئی اس کا کرمینل ریکارڈ نہیں ہے تو پھر ایسا شخص کیسے پارٹی میں آ گیا یہ پہلا ہے اگر میں آپ حضرات کو یاد کراؤں کہ میں بیٹھوں یہاں پہ اپنا تینکیو بڑی مچ وہ آپ نے کام ڈاؤن کی طرف بھی جانا ہے بٹ میں آپ کا ایک بات بتاؤں وہ کہتے ہیں نا کہ روزہ کھولنے سے جو آخری دس منٹ ہوتا ہے نا پہلے وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں گزار رہا ہے آپ کا وہی حال ہو رہا ہے آج بڑے تھے مجھے ڈر ایک اور بات کا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں بہت کچھ اچھا ہوا ہوگا اور بہت غلط بھی ہوا ہوگا دونوں صورتوں میں ہوا ہوگا لیکن جو نہیں ہوا چیز وہ اس ملک میں الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوئے دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے خیال سے تین تیس رکنی جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس نے بہت ساری ریفارمز لے کر آئے ہیں لیکن جب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نومنیشن پیپر میں سے وہ بنیادی چیزیں جس پر آپ سکسٹی ٹو ایف یا سکسٹی تھری کے تحت ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے وہ آپ نے ہٹا دی دیں کہ اب ترین صاحب کا کیس ہو یا نواز شیف صاحب کا کیس ہو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نومنیشن پیپر میں مسڈیکلیریشن کیے اب وہ کھانا ہی نہیں ہوگا تو مسڈیکلیریشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا مطلب یہ پارلیمنٹینز نے مل کر جس میں تمام پارٹیز تھی انہوں نے یہ گیم کیا ہے ان چیزوں کو ہٹا دیا ہے پہلے یہ بھی تھا آپ کے نومنیشن پیپر میں کہ اگر آپ نے کوئی بیس لاکھ روپے کا لون لیا ہے جو آپ ادا نہیں کر سکے پچھلے ایک سال تک تو آپ نے وہ ڈیکلیریشن دینی تھی اگر آپ نے یوٹیلیٹی بلز پر ڈیفولٹ کیا ہے دس ہزار روپے کا وہ ڈیکلیریشن آپ نے دینی ہوتی تھی یہ تمام چیزیں انہوں نے ہٹا دی ہے ڈوال نیشنل کی آپ نے ڈیکلیریشن دینی ہوتی تھی وہ بھی ہٹا دی ہے اس کا مطلب انہوں نے جو ریفارمز کے سارے پارلیمنٹینز بلگر مسئلہ یہ ہے کہ مبشر صاحب آج کی اسمبلی جو ابھی ختم ہونے والی ہے اس میں دیکھ لیں تو میں آپ کو گرانٹی کہہ سکتا ہوں سیونٹی پرسنٹ کریمینلز ہیں جن کے بارے میں میں گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک کریمینل لوگ ہیں ان کے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کا کریکٹر دیکھ لیجئے ان کے علاقے میں جا کے پوچھ لیجئے کہ کس کریکٹر کے مالک ہیں مارکی میں یہی اوویلیبل ہیں کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں کزن اس میں ہے تو دوسرا کزن اس میں ہے تیسرا کزن مطلب یہ ایک دھندہ ہے یہ مال کمانے کا پاور میں رہنے کا یہ ایک سورس ہے یہ ہر وہ قوانین بنائیں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے پبلک کو نہیں کرتا وہ ووٹر کی عزت اور ووٹر کے لیے کام نہیں کرتے وہ اپنے ذات کے لیے کام کرتے اچھا یہ جو ہم نے ابھی ابھی ٹویٹ پڑھی ہے آئی پرسنلی فیلڈ کے یہ ہو سکتا ہے پی چی آئی کا فیک اکانٹ ہو آئی پرسنلی فیلڈ کیونکہ میں ابھی ان کی جو فالوئنگ ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں بٹ آپ مجھے کچھ بتائیں گے یہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر الیکٹورل ریفارم کے اوپر جتنا نواز شریف کو سوروار ہے اتنا زیادہ عمران خان کی پارٹی کا سوروار ہے it was their slogan دھرنا لیتے وقت کے الیکٹورل ریفارمز آئی ہیں الیکٹورل ریفارم ہو رہی تھی تو آرٹیکل جو سیکشن دوست دیں گے فوکس نہیں تھا فوکس یہ تھا کہ بس آج پکڑو اس کو ڈیالا میں جالو اور کل ہماری حکومت آجے آپ کا پروسیس پر یقین ہونا چاہیے کہ we are going to win election through this system by reforming this system اس system کو مضبوط کر کے وہ آپ کے پاس بل پڑے ہوئے تھے آپ نے کہا ہم نہیں کیا بل آپ کا پاس ہو گیا تو آپ نے کہا ہمیں سیکشن دوستو تین کا بتائی نہیں بھائی آپ کے سامنے بل پڑا تھا آپ نے سیکشن دوستو تین کا بتائی نہیں جس پارلمنٹ کو آپ کہتے رہے کہ یہ لانتی ہے تو اس پارلمنٹ میں پھر جانے کا کیا تکتہ پھر نہ جاتے اس لئے تو میں نے کہا کہ they are both responsible نواسیر سے زیادہ عمران خان کی جماعت ذمہ دار ہے انہوں نے سب سے زیادہ ہی torch barrier تھے electoral reform electoral reform یہ ڈبے کے اندر سے جو پرچیاں ہیں یہ صحیح نکلنی چاہیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر میں quickly ایک سوال کرتا ہوں میں میں میری اس دفعہ سوچ یہ ہے کہ میں نے party کو نہیں candidate کو vote دینا ہے میں دیکھوں گا میرے حلقے میں کون کون کھڑے ہیں جو ان میں سے بہتر لگے گا مجھے میں اس کو vote دوں گا کیا یہ سوچ صحیح ہے میرا خیال ہے کہ ایک نو کا column بننا چاہیے میں اس کی بڑی favor میں ہوں اور مجھے اگر مبشر لقمان شہزاد اور ان میں سے کوئی ایک بندہ پسند آئے تو میں اس کو tick کروں اگر مجھے چار بندے بیٹھے ہیں چاروں میں سے کسی کو ندیم ملک بھی پسند نہیں ہے شہزاد بھی پسند نہیں ہے اس کو option ہونی چاہیے کہ پانچ میں نو پہ column کرے اور ساروں کو strike out کر دے that provision should be there نو کا option ملنا چاہیے تاکہ آپ کا ایک vote بھی count ہو جائے پتہ چلے کہ نو والے ووٹ زیاد ہیں تو all those should be disqualified to contest again نہیں تو آپ اپنا مسترد کر رہا ہے اپنا vote نہیں وہ رکل میں جو ندیم ملک صاحب کے رہے ہیں نو کی provision ہوتی ہے اگر ہو تو vote count ہوگا وہ کسی زمانے میں نو کی provision ساؤتھ امریکہ میں تو تھی ابھی بھی شاید ہے یہ انڈیا میں یا منگلہ دیش میں کئی بات مسئلہ یہ ہے مبشر صاحب کے parties جو ہیں اپنے کیوں parties اپنے منشور سے جب ہٹتی ہیں اور پارلیمان میں آتی ہیں یا گورنمنٹ میں آتی ہیں تو وہ اپنا منشور فالو نہیں کرتی وہ طریقے انصاف نہیں میں شہزاد 30 سیکنڈ نہیں میرے خان سے منشور والی بات تو ٹھیک ہے یہ ایسی کوئی بھی party نہیں ہے جو کہ منشور لے کے آئی اور اس پر عمل درامت کیا اور ہم ہر سال یہی کہتے ہیں کہ election سے پہلے آپ past record دیکھیں پارٹی کا اور پھر فیصلہ کریں صرف یہ باتوں میں نہ آ جائے کریں کہ ہم فلاں کو گسیڑیں گے فلاں کر دیں گے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کا بات یہ ہے کہ countdown تو ہو رہی تھی پہلے میں نے سوچا کہ میں countdown کروں اس کو بارہ بہت تک لے کے جاؤ اور میں دس نو آٹھ ساتھ یہ سارا کروں پھر میں نے سوچا کس کے لیے کرو یعنی آپ لوگوں کے لیے یعنی یہ وہ عوام ہے جو نہ صرف کھوتے کھاتی ہے بلکہ کھوتا بیچتی بھی ہے یہ وہ عوام ہے جس کے اندر ہی لوگ موجود ہیں جو کتے کا کوشی بیچتے ہیں یہ وہ عوام ہے جس کے اندر لوگ موجود ہیں جو لائف سیونگ ڈرکس کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں یہ وہ عوام ہے جس کے اندر لوگ ڈاڑی رکھ کے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے ناپ تول میں بھی دو نمڈیاں کر جاتے ہیں اور یہی وہ عوام ہے کہ جو گھی کے اندر دودھ کے اندر ہر یعنی بچوں کی جو قضاء ہے اس کے اندر بھی ملاوٹ کر رہے ہیں نہیں نواز صریف برا ہو سکتا ہے عمران خان ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو شباز صریف ہو سکتا ہے اچھا آدمی نہ ہو پرویس خٹاک ہو قائم علی شاہ ہو یہ سب کمزور لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اصل میں عوام ہماری دو نمبر ہے جب تک آپ اور میں اپنے ارد کر اپنے ہر کال آف فیل میں صحیح نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی ایسے حکمران نہیں چوز کر سکتے جو حقیقت میں صحیح حکمران ہوں گے اور ہمیں حق اور سنج کی طرف لے کے گئے سوچنے کی بات ہے آج سوچئے گا آلی دفعہ بوٹ بھی سوچ کر ڈالیے گا اللہ حافظ